جو ہے خبرستان تک ہم گئے اور میت کے میت کو دفنا کر واپس آ رہے تو آنے سے تہلے وضو کر کے ہی داخل ہونا ہے گھر میں یا کہیں بھی جائے وضو کرنا کچھ ضروری ہے یا کچھ سننا نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک حدیث ہے اصل میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تو شاید اس حدیث کی وجہ سے باز بگ اس طرح کی بات کہتے ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ جس نے میت کو گسل دیا وہ گسل کرے اور جس نے میت کو اٹھایا وہ وضو کرے تو میت کو جو لوگ اٹھاتے ہیں جو ہے دفن کرتے ہیں لے کے جاتے ہیں تو گویا کہ ان سب کو داخل کر کے اس میں کہ اب دفن کر لیا ہے تو واپس جا رہے ہیں تو وضو کرنے کے لئے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو وضو کر کے پھر تب گھر جائیں تو ایسا اس حدیث کا مطلب نہیں ہے پہلے تو جو اس میں حکم ہے یہ واجبی حکم نہیں ہے یعنی کمپلسری نہیں ہے وہ جنہوں نے بھی میت کو گسل دیا ہے وہ گسل دینے کے بعد میت کو گسل کرنے تو اچھا ہے ان کے لئے جو میت کو اٹھا کر کے لے کے گئے ہیں اس کے بعد وضو کرنے تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے اس کو مستحب کہا جاتا ہے شریعت کے اندر تو یہ ایک استحبابی حکم ہے یہ کمپلسری نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے بات جو ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ بات کیا ہے تو میں وہ سمجھانا چاہ رہا تھا تھوڑا اور اس کو کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ میت کو نہلا دینے سے آدمی ناپاک نہیں ہو جاتا ہے کہ اس کو گسل کرنا واجب ہو گیا اور ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس وقت جو میت کو بار بار ادھر سے ادھر کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں میت کو تو ایک طرح کا جو ہے یعنی ایک اثر ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کسی بھی میت کو دیکھیں تو آپ کے جو ہے دل و دماغ پر ایک طرح کا اس کا اثر آتا ہے تو جو اتنی دیر تک رہا میت کے ساتھ اس کو نہلاتا رہا تو لازمی طور پر اس کا ایک اثر ہوگا اس آدمی کے اوپر تو یہ اثر جب نہا لیتا ہے آدمی تو یہ اثر ختم ہو جاتا ہے تو پڑا اس کے اندر جو ہے وہ ایک طرح کا نشات ایکٹیونیس جو ہے پھر سے لوٹ آتا ہے ورنہ یہ ہوگا کہ بھائی ایک دن تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا آج ہم کسی اور کو نہلہ رہے ہیں کل کوئی اور ہمیں نہلائے گا تو آدمی نہ کھانے کی طرف نہ کسی کام کی طرف یعنی کہیں بھی اس کا دل نہیں لگے گا پھر جو ہے تو ایک دوبارہ سے زندگی کی طرف لوٹ آنے کے لیے ایک ایکٹیونیس جو ہے اس کے جسم میں اس کے باڑی میں پھر سے پیدا ہو جائے تو اس کے لیے آدمی نہا لیتا ہے حدیثوں میں اس طرح کی بھی جگہیں ہیں جہاں پر نہانے کا جو ہے کو بتایا گیا ہے صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ایکٹیونیس جو ہے واپس آ جاتا ہے جو لوگ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں نا میت کو تو ان کو بھی ذہن میں اس طرح کے احساس اس طرح کا احساس آتا ہے یہ سب چیزیں پہلے ہوتی تھی آج کل تو کیا ہے کہ وہ قبرستان کے پاس شاید جو ہے وہ آہ وایت کو قبر میں دفن کر رہا ہوگا بالکل ہاتھ میں لے کر کے اگر موبائل کی گھنٹی بچ جائے تو وہ دنیا میں چلاتا ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ کھڑا کھڑا موبائل پر بات کرتا ہے یا فوٹو لیتا ہے اب تو وہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے لیکن یہ احساس لوگوں کو آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ وضو کر لے وضو کے اندر بھی یہ چیز کہی گئی ہے کہ یہ جب وضو کرتا ہے تو پھر سے آدمی کے اندر وہ ایکٹیونیس جو ہے واپس آ جاتا ہے اور یہ حدیثوں میں ہے کہ یعود یعنی اس طرح کی الفاظ جو اس موقع کے لیے نہیں دوسرے موقعوں کے لیے کہ وضو کرنے سے بھی انسان کے اندر نشاد یعنی ایکٹیونیس جسے ہمیش میں کہتے ہیں وہ چیز واپس آ جاتی ہے تو اگر اس لحاظ سے کسی نے یہ بات کہی ہو تو شاید جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کے کہا ہو لیکن ایک تو یہ کمپنسری نہیں ہے دوسرے یہ کہ یہ معید کو اٹھانے والے جو لوگ ہر آدمی جو اس میں شریک تھا اس کے لیے ایسا کچھ ختم نہیں ہے لیکن کوئی وضو کرنا چاہتا ہے اس کے بعد کہ اس کا ایکٹیونیس ہے واپس آ جائے تو اچھی چیز ہے اسے منع نہیں کیا جائے گا لیکن یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے کوئی کمپنسری چیز نہیں ہے اس کے بعد جی شکریہ